ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ سیدنا ابو سعید ابن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آواز دی تو میں چونکہ نماز میں مشہول تھا میں نے جانے میں تاخیر کر دی تھوڑی دیر بعد میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں آواز دی تھی تم کیوں نہیں آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اللہ کا یہ حکم نہیں سنا سورة الانفال کی آیت آپ نے پڑھی استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکاریں فوراں ان کی آواز پہ لبائک کہو اس کائنات میں ایک ہی ہستی ایسی ہے مخلوقات میں کہ جو اگر این نماز کی حالت میں بھی کسی کو بھلائیں تو نماز توڑ کر نہیں نماز چھوڑ کر اسی حالت میں ان کی خدمت میں حاضر ہونا یہ فرض ہے سورة الانفال کی اس آیت کے تحت اور بخاری کی اس حدیث کے تحت اور وہ امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ممارک ذات ہے نماز توڑ کر نہیں کیونکہ نبی علیہ السلام کی طرف جانا اللہ کے ایک حکم سے دوسرے حکم کی طرف جانا ہے وہ جہاں پہ نماز اس نے چھوڑی ہوگی اگر ایک رکعت پڑی ہے دو پڑی ہیں تین پڑی ہیں تو آ کر وہی سے اپنی نماز شروع کرے گا اس کی نماز ٹوٹے گی بھی نہیں اس پہ اجمع امت ہے بارل یہ جو ہمارے وائزین آئے دن کہانییں کراتے رہتے ہیں کہ ماں آواز دے دے باپ آواز دے دے نماز توڑ دو اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر زندگی موت کی کشمہ کش بن جائے کوئی ارجنسی ہو جائے تو آپ پھر نماز توڑ سکتے ہیں لیکن نبی علیہ السلام کے کیس میں اگر بلائے جائے گا تو وہ نماز توڑن ہی نہیں پڑے گی بلکہ نماز وہی پر چھوڑ کر آپ علیہ السلام کا حکم سننا پڑے گا تو یہ آپ علیہ السلام نے ان کو تھوڑا سا یعنی ڈانٹ پلائی پیار محبت سے پھر آپ نے اس صحابی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور پھر فرمایا کہ میں اس مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے پہلے تمہیں قرآن حکیم کی سب سے عظیم صورت سکھاؤں گا آپ علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ اگر کسی کو تھوڑا سا بھی سختی سے پیش آتے تھے تو پھر اس کے ساتھ دل جوئی بھی فرماتے تھے آپ ہاتھ پکڑے اور فرمایا کہ میں تمہیں ایک توفہ دوں گا اس صحابی کہتے ہیں پھر تھوڑی دیر بعد جب ہم مسجد سے باہر نکلے تو مسجد سے نکلتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ اپنا وعدہ پورا کریں آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ مجھے قرآن کی سب سے عظمت والی صورت تعلیم فرمائیں گے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ صورت ہے الحمدللہ رب العالمین یعنی صورت الفاتحہ